اسلام علیکم خبر یار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال پتین عزرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں طویل عرصے بعد موسیقار گرانے اچھا کہا انہوں پارکے کہنا ہے انہوں ایزی نہیں لینا بڑی اہم جگہ ہے گی یہ بس بس ہمارے ہو السلام علیکم کیا آدمی والیکم السلام یہ کیا سلسلہ ہے یہ لبنا ہے لبنا یہ جو بھی ہیں لیکن یہ جون بدل کی ہے اس جگہ کی یہاں ایک چار پائی ہوا کرتی تھی وہاں رانہ صاحب بیٹھے ہیں آئے چار پائی گئی ہے بس سلام ہتے ویکھو آیا کی ہے سبحانہ رہ کیا کہنے اے شگرتہ گئی اپنی اور رانہ صاحب آپ کا کیا کام ہے موسیقار گرانے میں آفتاب بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے آج کل جلسے جلوسوں کا موسم ہو رہا ہے جلسے جلوس کے یہاں سے کیا ووٹر لینے آئے ہیں آپ جناب دور حاضر میں ڈی جے سسٹم کے بغیر کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہے اب آپ انہیں لینے آئے ہوئے ہیں بطور ڈی جے یہ ہمارا ڈی جے ہے یہ ہے یہ اچھا جی آپ اس ٹیم کا حصہ کب میں بتا رہا ہوں نا آپ کو یہ میری ٹیم کا حصہ میں نے شاگر دنیو اور بہت اچھی سنگریں ارے صرف ایک مسلم لیگ کا جلسہ یہ کریں گی آپ کی سوچ ہے یہ آئمہ بیگ یہ کیا ہے آئمہ بیگ بہت ہٹ ہوں گی وہ ان سے جنگل تیار کروانا ہے کوئی لرکس تیار کیے جب جائے گا امران چھٹے گی سب کی جان پھر بنے گا ملہ بے کے پاکستان یہ سمجھ نہیں ہے ذرا تھوڑا سا ترنوں میں نا ملہ بے کے میں نے آجتے کبھی گایا نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتے آپ نے نہ گایا ہو کمال ہے بھئی میں رانہ ہوں رانہ تو وہ جو بیٹھا ہے وہ بڑھائچ ہے وہ بھی رانہ ہی ہے رانہ صاحب اسی بھی رانہ ہی ہونے ہیں گائیں نا گا کے سنائیں بات یہ یہ آپ نے کیا 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 ہے رانہ صاحب اوہو آپ گاتے نہیں ہیں اور سم پہ آپ نے اس طرح سر مارا کمال ہے ملہ بے کے میں نے کیا نہیں ہے یہ نکل گیا ہے تو نکلے تو ہمیں نظر آیا ہے نا آپ پلیز پلیز گا کے گا کے ذرا ملہ بے کے ملہ بے کے ملہ بے کے ملہ بے کے پاکستان everybody بنے گا پھر پاکستان بنے گا پھر پاکستان بنے گا پھر پاکستان بنے گا پھر پاکستان everybody on the floor بنے گا پھر پاکستان اوہ آپ خود اچھے گھر سے سنگر ہیں میں تنہوں کیا کلین شیف کر رہا ہوتے پینٹشل پا ہوتے آؤ رہنہ صاحب ایسے آج یہ آپ کی سائٹ دیکھی ہے کمال ہے رہنہ صاحب بہت امپریسیو تو گانا صرف ایک تیار کیا یا اور بھی ہے بہت اور بھی کیا ہے کچھ لکھا ہے اس حوالے سے بالکل لیرکس لکھے جا چکے ہیں جناب اور میری شکرد گائے گی مطا مار دے گی سب نو پلا دے گی ارشاد ہو نیا بھی نہیں یہ پرانا بھی نہیں ہے نیا بھی نہیں یہ پرانا بھی نہیں ہے نیا بھی نہیں یہ پرانا بھی نہیں ہے آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے سب ناکو رانا صاحب آپ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں ملے بے کہ رانے کا کام پکا ایکسیلنٹ بھے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اور یہ کمال ان کا ہے آپ کا نہیں ہے ہم ان کو اتنا بڑا سٹیج دے رہے ہیں پندرہ سو میں دھن خریدوں گا میں جناب کتنے میں دھن سو سیاہبائش ہے ساڑھے کو جلسہ کرانا سانو دفناؤنا مرے پندرہ سو میں ڈن کرو بس پندرہ سو دیتے میں پندرہ سو کیا مطلب سے سنس ترے بتائے نا پندرہ لاکھ روپیہ تو دینا انہیں تو تسی میں نو پانچ دیو میں خود گال آنگا یہ اگر دس دیتا تے میں نال نچ بھی لماں گا آپ اسے تین لاکھ دیں حیران متو ورنہ کوئی گانا نہیں ہے ایسا ہے اوہ یار آپ کوئی بزنس بزنس نہیں کر رہے ہو سر بزنس نے آ شروع کیا آپ کوئی سرپرائز سر کرونا ڈیس میں آپ جانتے ہیں کہ ڈائمنڈ گولڈ جیولری ان کا ریٹ گر گیا تھا لیکن پاکستان میں تو بدستور ہے پاکستان کے تو باو آدمی نیرالہ ہے نا اچھا آپ کیا کر رہے ہو آپ نے نام سنا ہوگا کروگر برینڈ کا یہ جو ڈائمنڈ کمپنی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں سرڈنی شیلڈن کے نوول کے مطابق تو یہ ساؤتھ ایفریکہ میں ہے جی جی ایسا ہی ہے ساؤتھ ایفریکہ میں یہ اس نوول کی بات نہیں کہہ رہا ہے ماسٹر آف دے گیم وہاں کا ایک مرچنٹ ہے ڈائمنڈ مرچنٹ ڈائمنڈ مرچنٹ سر واو اس کے پاس کچھ بیش قیمت ہی رہے ہیں سر کتنے دو چار پانچ سر ہاف پاؤنڈ ہاف پاؤنڈ آف ڈائمنڈ جی ایڈائمنڈ آ فوریور اوپن مارکٹ میں کووٹ سے پہلے ان کی قیمت تھی پیس کروڑ روپے ٹو ہنڈرڈ ملین ٹھیک سر انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی قیمت اب بھی دس کروڑ تو ہے لیکن بائرز جو ہیں وہ شائع ہیں ٹھیک پاکستان is the only market جو ہے سر موف کر رہی ہے سر تو یہاں بیچ رہے ہو جی سر یہاں بیچ رہے ہو کتنے میں دو گئے سر اگر آپ مانگے گئے تو دو کروڑ دو کروڑ میں ہاف پاؤنڈ ڈائمنڈ جی سر اس کی ریسیٹ ہے پیچھے سے جو آ رہی ہے سر اگر ریسیٹ دیں گے تو پھر ٹیکس ادا کرنا پڑے گا ادھر بھی اور ادھر بھی اس کو ملاک کر تو سر پھر وہ پانچ کروڑ بن جاتے ہیں خرید کون رہا ہے سر کم از کم دس بائرز ہیں جو ہاتھ میں پیسے لیے کھڑے ہیں لیکن بہرحال موتات رہنا تم چھوٹو کیونکہ اب تمہارے خان صاحب بھی نہیں ہیں اور چودری بھی نہیں ہیں اس لیے اگر کو معاملہ ہوا تو اکیلے تم وہ دھر لیے جاؤ گے میں تو سر صرف کمیشن لینا میرا کوئی تعلق نہیں ہو تو یہ تعلق نہیں تو اور کیا اور تم کمیشن کیوں لوگے سر کمیشن لینا بانو نے اپنی بانو نہیں اچھا پندرہ پرسنٹ ہو نے لینا کمیشن پچ پانچ پرسنٹ میرا بلہ بے کہ کہیں آپ نے ڈیل فینل تو نہیں کر دی فینل اگر کہتے ہیں تو میں میاں صاحب سے بات کر رہا ہوں یہ کیا خزر مزر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم ایسی ذرا کیرٹ کورٹ کی بات کر رہے تھے اصل چیز ہے تو مارکیٹ میں تو پھر بکے گی تو پھر بائر تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے کدھر ہیں کدھر ڈائمنٹس کدھر ہیں سر وہ میں بہت خیال سے بہار آگے میں ان کو لے کے آتا ہوں ساری میری ڈیل بان جانے سے ہی رانے صاحب لیکن آجیں جی آجیں 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 آگئے ماشاءاللہ سر یہ سر میرے دوست ہیں عدیل مراتب اسلام علیکم بیٹھئے یہ جو ٹائی والا ہی عدیل مراتب ہے سر آپ خود بتائیں وہ ٹائی والا عدیل مراتب ہو سکتا ہے یہ ساؤت افریقہ سے ہے یہ عدیل مراتب منڈیلا ہے یہ بہت بڑے بزنس پہنے جی انہیں اپنیاں کانا نے نام کیا ہے ان کا انہیں اپنیاں جی یہ جی ڈبلیو بوتھا بوتھا ساگی ان کا بوتھا دیکھا آپ نے اچھے یار وہ ہیرے کدھر ہیں ماری طرف دیکھے جا رہے ہو پیمنٹ دیو تو ہیرے دیکھو میں کیوں دو پیمنٹ میں نے نہیں خریدنا ہے ایک دم تھا انہوں ہیرے بہا دیئے سی مالبہ کہ آپ ہیرے دکھائیں تو صحیح ہو سکتا ہے کہ پیمنٹ آپ کے قریب بیٹھی ہو دیکھ لینا یہاں پر پولیس آجائے گی اسے کیوں پولیس آئے گی اس لیے ہے کہ اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے فکر کر لو اپنی خان صاحب پولو سکڑائی تھے پہلی باری آنیا کنی باری آئی ہے پولیس آئے گی جی پولیس آئے گی آئے میں تو گھر بتا کے بھی نہیں آئی اللہ حافظ استاد جی اللہ حافظ جی اللہ حافظ کال میں نے فون کر لیا انہوں تو پہلے مالبہ کہ بوتھا صاحب پیمنٹ جو ہے وہ کیش میں لے لیں گے نا 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 چیکچ آپ کیش کیوں دے رہے ہیں مالبہ کہ جس سے مینے لینے ہیں اس کے پاس ہوتا ہی کیش ہے آجا رانا صاحب یہ کام کرتے ہیں یہ جو ہیرے ہیں نا آدھے آپ رکھ لیں آدھے میں بانوں کو دے دوں کیونکہ اس کے ساتھ میری کمیٹمنٹ ہے مینجر صاحب جی سیر تو اسی جگہ بہت غلق ہے مراسیاں دے کہا رہا ہیرے آیا کی مطلب ہے ملکہ بیٹو بھائی آگے بیٹو بھائی آگے اور میں ون باہر تو یقین رکھنا مینو دیو یا کسے اور نو دیو مگر ایک گاہ کھو نا چاہیے مالبہ کہ سارے مل ملا کے ہی کھاتے ہیں نا اور ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ مل ملا کے کیسے کھایا جاتا ہے کیا پتے کی بات کی آپ رانا صاحب میں نا آپ کی بہت بڑی فین ہوں جی 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 پاپولارٹی یہ ہے ووٹر عوام کے دلوں میں آج بھی ہم بسے ہیں جب آپ پکڑے گئے تھے نا میں بڑا روئی تھی جدو رانا صاحب پڑے گئے رانا صاحب ہی بہر روئے بودھا صاحب کہتے ہیں واشروم کتے ہیں بودھا صاحب نے جانا ہے وہ ایسے ہی پوچھ رہے ہیں نا یادت ہے جتھے جان واشروم دا ضرور پوچھ دے ہیں لوکی نے جاگے کہتے ہیں بچیاں دی سنا ہو کہتے ہیں واشروم دی سنا ہو ہمارے ہی رے آگے آپ کی ہی رے آگے بلکل آگے اب ہوگا یہ دیکھیں بیٹو بھائی بات یہ ہے کہ ہیرے ہیں زیادہ آدھے رانا صاحب خرید رہے ہیں اور آدھے آپ خرید رہے ہیں اچھے اچھے ان کی پوچھ رہے ہیں اب کیا ہوں وہ کہہ دے ہیں اس کا ارچہ چمٹا ہے گا کیوں چمٹے سے کیا کرنا ہے یہ ہمیں پوچھتے ہیں راندے نے یاد کیا چیزیں پوچھ رہے ہیں پہلے واشروم اب چمٹا یہ میں لگتا ہیرے نالی جو کرتا جو میں معافی چاہتا ہوں ہاں جی ہن کیے بھائیے آپ ہیرے نکھانے جا بلکل نکھانے جی دکھائیں گیٹ باندھ کراؤ گا میری گال چھوڑو میں پارٹی گیٹ بھی باندھ کراتا لواری گیٹ بھی باندھ کراتا سارے گیٹ باندھنے جاؤ جی چا کہنے یار واہ کٹو 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 آہا آہا آہ جی دیکھو جی رانا صاحب واہ واہ تیانل تیانل میں گنے ہویا ہے پیمنٹ کی بات کر لیں پھر پیمنٹ دے دے اور چیک چھ پیمنٹ کرو ملے بھائی کہ چیک تو نہیں کیش ہے کیش نہیں چلے گا ڈالر رہے چھے ڈالر رہے چھے نا 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 آسی ڈالر بھی نہیں لینے بوتھا صاحب کہہ رہے زمباوے تھے ڈالر تھے نہیں تھا دیکھو میرے کو کنیڈین ڈالر نے اور میرے پاس پاؤنڈ سٹرلنگ آہا چلو جی رانا صاحب پیمنٹ کرو بٹو بھائی اب بھی وقت ہے آہ خدا دا بات سہی آج چھپ رہی ترمی دس ہے بس ٹرائی ٹو ہنڈرسٹینڈ پلیز یار بات سنو یار میں کوئی گل نہیں سننی پلیز پہلے دس دس پندرہ پندرہ لاکھ کی گیم تھی جو ہم کی ہو گیا ہے اب ایک کروڑ روپے کی ٹھکے گی تمہاری یار میرے ٹھکے گی نا میرے کو بہت ایک ہے پلیز سر یہ لیجے لیجے پلیز اپنا بوتھا صاحب ہای اللہ میرا کمیشن تو دے دیں مجھے پہلے دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں بھی آپ کو دے دیتے ہیں اب ایچ کے ہی دینگے نا لو جی تسی ہون آپ پس چی دو اد کر لو ٹھیک ہے نا کیونکہ بوتھا صاحب کو ٹائم نہیں ہے گا کنے لے کنے لے کنے لے یہ بیس ہی رہے ہیں دس آپ کے دس رانہ صاحب کے اچھا یہ بوتھا صاحب کہہ رہے ہیں میرے کو زیادہ دے رہے تھے بیٹھا نہیں جا رہے ہیں اچھا یہ ہی گل اسی بھی کہنا چاہ رہے سی آج ہے یہ بوتھا صاحب آج ہے اے واکو وہ گو وہ گو واکو وہ گو واہ واہ ملتے ہیں لہو جی اے توڑی ٹینٹ ہے میری ٹینٹ دیوائیڈ کرنے سے پہلے چیک تو کروالی اصل ہے بھی کی نہیں ایسے میں نے سنایا ہی رہا چاٹنے سے بندہ مرزت ہے بیٹو بھائی چٹو ہائی کوری یہ اہمکانہ بات ہے کوئی نہیں چاٹنے سے مرتا تو پھر کیسے پتہ چلتا نگلنے سے مر سکتا ہے چلیں ایک نگلنے چھوٹا سکتا سب ایسے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے تھنڈے پانی کا گلاس لیں سٹون لیں اصلی اور نکلی دونوں کو آپ تیس سے پینتیس سیکنڈ کی ہیٹ دیں وہ کس طرح دیں سر چمچ پکڑے چمچ کے اندر رکھیں نیچے لائٹر جلا دیں اس کے بعد ایس ایٹ اس پانی میں ڈا دیں اگر نکلی ہوگا تو اس میں کریکس پڑ دیں گے اسی وقت اصلی ہوگا تو خالص رہے گا گئے وقتوں میں جب یہ طریقے نہیں آئے تھے تو لوگ اپنی سانس کے ساتھ مسٹ ہوتی ہیں جیسے یہ اینک کا شیشہ یوں کرتے ہیں اور اس کو کلین کرنے کے لئے تو اگر سٹون ہے اصلی تو تھوڑی دیر میں یہ غائب ہو جائے گا خود ہی اور اگر نکلی ہے شیشہ ہے اس کو جب تک آپ ساپ نہیں کریں گے یہ مسٹ اس کے اوپر رہے گی آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا نا یہ سب مجھ سے کسی نے پوچھا ہوتا تو بتاتا نا چینو نا یا ٹینشن بنا میں دت کی کرا ایک وقت نظر تے مار لپنی مالبہ ہے کہ اب میرا بھی تھوڑا بلیڈ پریشر لو ہو رہا ہے پہلے میرے والے چیک کریں ایک ہی ہے یہ پانی مغالا چھنڈا یار پانی اور میں پینے چیک نہیں کرنا تو بہ اصلی ہے میرے بھی چیک کر رہے یہ پکڑے وہاں بیٹھے پہلے وہاں بیٹھے میں بتاتا ہوں پانی مغالا وہاں پانی بھی یار پانی کا بندوست کرو بلکہ کافی سارا کرو کافی سارا کی ہیرے دے پینچر چیک کر دیں کہا ہی دیں کہ ہے تو ہے کیا یہ نکلی ہیرے نہیں ہیں شکر ہے یار اے اے کیا واقعی اس بار اصلی ہے نکلی ہیرے جو ہوتے ہیں نا جی وہ بھی کسی کام کے ہوتے ہیں جی یہ کانچ ہے کانچ شیشہ شیشہ نہیں نہیں ہاں ٹوٹل زیرو ان کی ور تم نے دو کروڑ خرچ کی ہے جی میں ان کے لیے دو سو روپے بھی نہ خرچ کروں نہیں ملکم باک ملکم باک ملکم باک خبر ہے کہ شکاری کی رائفل لے کر فرار ہونے والا حرن سوشل میڈیا پر وائرل بہت اچھے جی کیلے لائے گیا گھن پھاڑ کے یہاں کہ سنگھا جی پسا کے لائے گیا گس کرو کیسے سنگھا جی پسا سادا ہے جی چکے دودھ رہا یہ رائفل ہے کوئی نیل کٹر نہیں ہے یہاں پھر کوئی ویل کٹر نہیں ہے سنگھوں میں نا حرن ہے تو اس کے جیسے بارہ سنگھانی یہ ایکچولی بارہ سنگھے ہی کی قسم ہے غلطی سے پھزی لے کے آجانی تھی اس میں چلے نہیں ہوا یہ کہ اس کے پیچھے چارج کیا کتے نے شکاریوں کے ساتھ کتے ہوتے ہیں پوائنٹرز ہوتے ہیں تو کتے نے اس کی طرف چارج کیا ڈر کے مارے اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا یہ بھاگا شکاریوں کی طرف تو شکاری ایک دم ورنہ وہ گن تان لیتا کوئی فائر کرتا اس نے کندے پہ لٹکا رکھی تھی بھاگا تیزی سے تو اس کے اندر اٹک گیا ہی ہے تو مزید بھاگتے ہوئے وہ اور تگڑا ہو گیا علج گیا نا اس کے سینگوں میں وہ کہتا ہے میں نے بہت تاکب کیا اس کا پیچھے گاڑی بھی بھگائی پھر پولیس کو ریپورٹ کیا پولیس گئے ہم کیا کر سکتے ہیں میری رائیفل چھین کے وہ بھاگیا ہے انہوں نے کہا نہیں رائیفل چھین کے نہیں بھاگا وہ سنے انہیں باندر رو بھیجتی ہے سر پھر رائیفل ملی ابھی تک نہیں ملی یہ پوائنٹ ٹو ٹو تھی بڑی شاندار رائیفل ہوتی ہے بڑا شاندار نشانہ لگتا ہے لیکن یہ اتنا ڈینجرس تھا سر جس طرح وہ بھاگا ہوگا اگر اس کا ہون کسی کے آرگن میں چلے رہا تھا اور بارہ سنگا جو ہے یہ آئرش خاص طور پر سٹیگ یہ تو بڑا دھوش ہوتا ہے سات فٹ لمبا ہوتا ہے اور دس فٹ انچی جمپ کر سکتا ہے اور ایک نیچرل بارڈ سویمر یہ کتونہ واقع ہے جی؟ چیک ریپبلک چیکوسلواکیا ہوا کرتا تھا نا اس زمانے میں برلین میں ایک لومڑی ہوتی تھی وہ چوری میں ملوث تھی چپلیں جوتے کپڑے حسب توفیق جو چیز ملتی چوری کر لی پھر ایک بلی تھی انگلینڈ میں وہ تو آس پاس سے اتنے کپڑے چورایا کرتی وہاں ہوتا ہے نا کپڑے باہر آپ سکھا لیتے ہیں تو جب ریپورٹ ہوا کرائم کہا جی یہ تو پروفیشنل ہے ادھر ہی کہیں آس پاس ہے تو پھر اس کے مالک کی وارڈروب سے وہ کپڑے نکلے سارے وہ رکھ بھی لیتا تھا اس نے کہا میں کیا کروں کیوں اٹھا کے لے آتی روح میں کیا اعلان کرتا پھروں کہ ہی کس کے ہیں میں انسماعال کے رکھے ہوئے ہیں اس پر اس کی بات ایکسپٹ کی گئی یہ ہے جانوروں میں کلیپٹومینیا ہوتا ہے یہ عجیب و غریب حرکت ہے چوری کی عادت جیسے ہائیناز ہیں ایون ہنی بیز پھر پینگوینز یہ کلیپٹومینیاک ہوتے ہیں بلیاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پرندے کچھ جس طرح اکاب ہے چیل ہے ککو کوئل پھر فاختہ کبوتر ان میں ہے کلیپٹومینیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوہ جو سب سے بڑا چور کا پتر ہے وہ کلیپٹومینیاک نہیں ہوتا میں رکھا حاجت مند ہوتا ہے کلیپٹومینیا تو ہے نا ایسے بس ایک عادت بن گی ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ نے چورانا ہے جیسے بڑی بڑی شخصیات کو یہ عادت ہوتی ہے لیکن یہ جب بھی چوراتا ہے ضرورت کے تحت چوراتا ہے تین جانور ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کلیپٹومینیاک نہیں ہوتے کبوا بندر اور کتہ جبکہ یہ تینوں اس میں ملابس ہوتے ہیں بندر تو باقی ایسے بلیک میلر ہے گھروں میں آکے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں جی اٹھا کے لے جانا اور پھر کہنا لہذا دندہ کی ہیں پھر وہ چیزیں لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کے بدلے میں کچھ دوں جی جی بالی میں ہی that was انڈونیزیا آپ کے ٹورسٹ جو ہیں وہ سب زیادہ شکار بنتے ہیں موبائل فون لیپ ٹاپس کیمرہ آئی فون ویسے کیمرہ ایک ایسی چیز ہے جو آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جانے ہیں اس کی جگہ پھر فون آ گیا فون آ گیا لیکن سر جو میار اس کا ہے جو میار کیمرے کا ہے جو ریزولوشن اس کی ہے بہت ہی شاندار لیکن سر اس کو آؤٹوے کرتے ہیں اس کی آسانیہ easy to carry اور آپ کے پاس اسی وقت result ہوتا ہے you don't need to transfer anything لیکن یہ بھی ہے کہ فون کے اندر ایسے ایسے سسٹمز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں انڈیا میں ہی ایک چور نے فون چورایا اور اس کو اس کے سسٹمز کی سمجھ ہی نہیں آئی وہ واپس کر گیا لیکن اس کے باوجود میں پریفر کرتا ہوں ڈی پی پروپر کیمرے کی اس سے لیا وہ شاٹ جتنا کنڈینس ہوگا اتنی ہائی رز اور ہائی ڈیف ہوگی لیکن سر آئی فون دا کیمرہ آخری ہے میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا انڈروائیڈ اس سے زیادہ شاندار ہے باقی چیزیں ہوں انڈروائیڈ کی لیکن کیمرہ آئی فون کا ہے آئی فون یوزر نہیں مانتا آئی فون والے تو انڈروائیڈ کو سمجھتی کچھ نہیں اچھا ویسے یہ بات ہے کہ یہ جو آئی فونرز ہیں نا یہ انڈروائیڈ والے کو یہ کہتے ہو یہ ایکزاٹلی یہ سر اگر آئی فون خراب ہو جائے پھر رپیر کراتے ہوئے ان کا موں دیکھنے والا ہوتا ہے سر ایک دن میں میرے خیال سے آئی فون کو کم از کم ڈھائی پونے تین لاک مرتبہ چارج کرنا پڑتا ہے ہاں جی بیٹری اتنی فضول ہے سر چٹہ صاحب آپ کون سا موبائل یوز کرتے ہیں آئی فون کے لابا میں کوئی فون استعمال نہیں کرتا چٹے میں ترہ موبائل بیکھیا ٹھارا رپٹا جڑا یہاں تو ہوتے اور نمبر سیف نہیں ہوتے پندرہ نمبرہ تو باہتا فولو جاندہ ہے ان ایڈی پڑھی پرچید ہے دو سو بندیرہ نا لکھے پچھے تو نہیں آئے اور لوگاں کو کہن دا میری فون بوک کے آئی سو تو ہوتے ایزی لوڈ نی ہوتا ایک دن انہیں تین سو سا پویا پاٹ گیا اور یہاں جب موبائل جی کہتے ہیں ڈاکو پھڑ لے نا بہت بار دیا پھر اگن دا پاہی مارو نا پچھے پانسو بھی یہ گا جی اچھا ویسے امریکہ میں جب پھینٹی لگاتے ہیں نا یہ سٹریٹ مگرز تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری وضاقتہ سے تو لگتا ہے کہ تم ٹھیک ٹاک ہو یہ تم نے خالی پرس ہمارے لئے رکھا ہوا ہے نا کدھر آوز رہا ہے دو چپیڑے اس بات پہ تو ضرور دیتے ہیں چٹے دے موبائل دی بیل بہت اچھی ہے جی وہ کیسے انہیں ہارن لوایا ہے اچھا وہ مٹھی ہے اگر نمبر نمبر خیر ہے کیڑی کامپڑی خدا دی کس میں موبائل دے چارجر نہیں گا اور بیٹری کٹ کے توپے رکھڑی پہن دی پھر ہو نا شیمسی تبانائی رہا ہوندی شیمسی تبانائی رہا ہوندی فون تے تو اسی اردو چو بھی گالہ کر رہا ہوندہ یہاں تکل پنجابی چپا ہوندی رانو جا رہا ہے دے ایکسیڈنٹ ہو گیا بچار دے موٹسیکل تو کوئی پتہ نہیں لبھی کاؤنا بندہ پھر یہاں موبائل تو پتہ لگا اوہ چٹا جی ہو یہاں موبائل سب تو زیادہ چور پشاند دے ہیں وہ وہ واپس بھی کر دیتے ہیں وہ دے جاندے بلکہ سو دو سو دو سو ہوتوں ہی دے جاندے وہ ساڑے آنو ٹیک رہا ہے اوہ اوہ جو بندے فون بہت اچھی سوڑے ماتا کھڑایا آہ کیا آئی آہ ماتا تو تینہ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ بھی ویلکم بیک تو تینہ حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فلم کتاب اور لوگ اور آج ہم نے ڈمی میوزیم سے چند کیریکٹرز بلا رکھے ہیں ہلاکو خان اس کی اہلیہ اور مستاصم بللہ اے ادھر جڑا لمحے پایا آئی راگی کرنا جے مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہیں کابو کیا ہوا ہے آئے مجھے بہت خوشی ہے تمہیں کابو کیا اے تھے تھنڈ نہ مر گیا میں کابو کیا اچھا تم سیدھے کیوں پڑے ہوئے ہو ہاں جی ماری گردن اتارنی ہے نا ہاں جی تم الٹا لیٹو تاکہ تمہارا سر یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ آئے سر یہ ہے کون یہ الکمی ہے ایک بہت بڑا غدار ایک گھٹیا شخص ننگے آدمیت جان کے میں نے یہ جا رول دینا بھی کڑیاں میرے خلاف ہوں کیا آدمیت کیوں بکواس کردہ آپ پہ آئیں گالک کران دے و نانو اس نے کیا کیا تھا اس نے غداری کی تھی یہ مستاصم بللہ کا وزیر تھا لیکن مخبری کی حلاقو کے ساتھ سارے راز شیئر کیے اسے بتایا کہ فصیل کہاں سے کمزور ہے کہاں مضبوط ہے پینیٹریشن کہاں سے ہو سکتی ہے اور اس کی شرط یہ دیا تو کہتا ہے نا میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر سب کچھ کیا ہے آتے ہور کے لئے کینڈا کی تا حقواص کر رہے ہو تم ہور کی مطلب گورنر ہی مانگی تھی اس سے میں ڈیزرف کرنا سی دیکھا نا کہ مجھے بغداد کا گورنر لگا دے نا ویسے گورنر تھے نا نام ہے اس کا دکوز سیریسلی یہ نام ہے ہاں ہاں تاتاری نام اسی طرح خاتون ساتھ لگتا ہے نا ایک ٹائٹل آف ریسپیکٹ جیسے بورتائی بورتائی خاتون چنگیز کی بیوی تھی جو تو یہ اس کے باپ کی بیوی تھی ایکچولی اصل جو میں ہی ماں ہی لگنی سا رشتے میں ماں لگتی ہے آج بیوی ہے یہ اس نے کیوں کیا پالیٹیشن تھا بڑا چلاک بڑا مکار تھا یہ چونکہ کرسچن تھی اس کے ساتھ یورپی چیف بے شمار تھے چھوٹے چھوٹے ٹرائبز یورپینز کے ایسٹن یورپین خاص طور پر تو انہیں اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس نے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کیا اچھا ڈمی میوزیم سے ان مہمانوں کو ہم پہلے بھی بلا چکے ہیں ایک دو مرتبہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ عجیب رشتہ کیوں ہوا تھا کیونکہ ایک تو تاتاری اس دور کے پیگنز تھے تو جب تک یہ سلسلہ تھا اس وقت تک برکے جس نے اس کو مارا تھا اس کا قزن جس نے اس کو قتل کیا تھا اور تاتاری تھا جس کو مار سکتا تھا اور کوئی نہیں تو وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور بہت دبنگ آدمی تھا کہتے ہیں کہ برکے نے جب اس کو چیلنج کیا تھا تو اس کی بنیاد صرف یہی تھی کہ تم نے عباسی خلافت ختم کی مسلمانوں کو قتل کیا شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی مخطوط جلائے اور دریا برد کیے اس کی سزا تمہیں روزہ محشر تو ملے گی مجھے جب موقع ملا جیسے ہمارے وزیراعظم نے نہیں کیا تھے اس طرح کہ جو ہی مجھے موقع ملا میں تمہیں سوتر کروں گا تو یہ چونکہ طاقت کے نشے میں بڑا گھومنڈی تھا نا اس نے کہا دیکھی جائے گی آؤ کرو جنگ مجھ سے اس نے چھوٹی فوج کے باوجود اس کا بہت برا عشر کیا تھا سار یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا اگلا حد اپچو تھا وہ یورپی ممالک تھے جی جی وہاں پہ جا کے خون ریزی کرنی تھی وہ شکر ہے یورپ اس کی دست برد سے بچ گیا لیکن تاتاریوں نے فتح کر لیا تھا یوجی پہنچ گیا تھا پولینڈ جو چنگیز کا مو بولا بیٹا لیکن اس کی بیوی کی اولاد دشمن سے اور اس کو بہت محبت کرتا تھا میں چنگیز کو ان وجوہات کی بنا پر بہت ہائی ریٹنگ کرتا ہوں وہ بہت بڑا انسان تھا اس نے جو قتل عام کیا مجبوراں کیا کیونکہ اسے چین لینے ہی نہیں دے رہے تھا اس کے دشمن ایون اسلامیک ورلڈ کے ساتھ اس نے سلاک کی کوشش کی لیکن بیچ میں جو ہوتے ہیں نا اس جیسے بے غیرت چنگی پھلی میری آنکھ لکھنے کیسی اس جیسے درائی دی تھا اچھا جی آپ اس وقت سے خاموش ہیں آپ بھی کچھ بتائیں اور چھوڑیں مجھ سے کوئی بات نہ کریں میں پہلے بہت دکھی ہوں اچھا آپ یک ہے یک شہباز شریف کی طرح کیوں بول رہے ہیں بھوک ہو رہے ہیں آج کا مستعصم بلہ اچھا بتائیں آپ دکھی کیوں ہوں آپ نے عساق ڈار کا انٹرویو سنا آپ کو کیسے پتا عساق ڈار کا آج جی میں نے سنا عساق ڈار کا انٹرویو اور بہت بری ہوئی ہے اس کے ساتھ توبہ وہ بچہرہ سمجھا تھا یہی لفافہ بردار صافی ہوں گے وہ ہتھولہ رکھیں گے کوئی تمیز کے ساتھ سوال کریں گے کوئی ان کے اپنے میڈیا سل کا کوئی آدمی ہوگا اس نے تو اڑا کے رکھ دیا ہے اس قدر زلیل کیا ہے بست کیا ہے میں سمجھتا ہوں انتقام لے لیے اس ملک نے جو انتقام لینا تھا نا اس مفرور سے وہ اس انٹرویو نے لے لیے کیسی کیسی انٹرسٹنگ میمز آ رہی ہیں کہ میاں صاحب پوچھ رہے ہیں تمہیں کس احمق نے کہا تھا کہ ہارڈ ٹاک میں جا کے بیٹھ جاؤ بلہ جی کے بارے میں کچھ بتائیے بلہ ایک نااہل شخص ڈرامے بازی پڑھی اچھا آگا دوڑ پیچھا چوڑ جو آج کا بلہ ہے اس نے بھی یہی کچھ کیا ہے اسی ایسی ڈیولپمنٹ اسی ایسی اس نے بیروکرسی اپنے کلچز میں بھزا رکھی تھی لیکن خود پکڑا جا رہا ہے چھوٹے اکاؤنٹس پہ ٹی ٹی اکاؤنٹس پہ پکڑا جا رہا ہے یہ ہے اس کی پرپریشن کم از کم تم پکڑا ہی نہ جاؤ الزامات ہیں انتقامی سیاست ہو رہی ہے آفتاب صاحب اگلا الیکشن آنے دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی مٹایا گا سب پتہ چل جائے گا اے ہی جڑی لاٹ اے سلے بیٹھی ہے اندر ہوئے گی ان کی کیس نکلیں گے ٹی ٹی کے سموسے والے کے مالی کے ان کی کیس نکلیں گے پھر میں دیکھوں گا اس کورسی پہ بیٹھ کے آپ یہ 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 کر کے کس طرح ان پر بات کرتے ہیں میں دیکھوں گا بلہ جی تو ہی سر دے ہو کے بابو بلہ جی اللہ اکو کھانے ہو اور کوش نہیں کیتا اس نے لاکھوں لوگ قتل کیے تھے یہ نہیں آتے کھائیں نہیں کھول دیں چھڑ سپیتی نہیں یہ چنہ تھا تھوڑا سا یہ اس طرح تھا اچھا نظر ہی مانا بھی آنکھ ہی تا نظر ہی نہیں سی آنکھا ڈاوٹر جی جی ماشاءاللہ اللہ یہاں تو چین لیلے تلوار آپ کے سر پہ ہے میں کہتا ہونتے لائی جانے ان جو آئیتے کریے اللہ کسی کو بے غیرت نہ کرے آنکھ کی آخری خواہش کرے میری آخری خواہش داس دیاں بتائیں یارے اسی بند کر آدھا یار اس کی گردن اتارو فرق خدا خدا اللہ باہ سا نواناو آیا سچینہ لانوے اے تم سچ مجھدارو اس کی گھدارو پھر یہ شور سے غدار تھا یا بعد میں غدار تھا غدار پیدائشی ہوتا ہے دس لاکھ انسانوں کا جو قتل ہے اس کے حادثے ہوا اس میں ایکوال شیئر اولڈر یہ ہے یہ بے غیرت الکمی یار انہیں مرنا ہی زیوی انہیں کی کرنا سی خوردہ سی بات سنو جب تک گردن نہیں نے اتارنی اس کی اس کو تھپڑ وپڑ مارتے رو وہ ٹھیک تھا ٹھوڑے بھی مارو اس کی اے ٹھوڑانا ماری ہی میں تنو کیا آئی میرے پھنسی نکڑی اچھا پائی ایک گالت ہے دسو انہوں میرے علاوہ کوئی غدار نہیں لبیا پوری دنیا تھے نہیں نہیں غدار غدار ہوتا ہے تمہارے علاوہ بھی اور بڑے غدار تھے یہ ایک مسلک ہے غداری ایک مسلک ہے تمہارا تعلق اسی مسلک سے ہے جس سے میر صادق کا تھا میر جعفر کا تھا قوز لنگ کا تھا میجر قوز لنگ ایک بڑا غدار نورویجن افسر تھا جائے پال گو کہ اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا غوری کا لیکن اس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دین دھرم والوں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ غداری کی تھی وہ رات و رات آ کے مل گیا تھا اس کے ساتھ اور اس نے تمام ڈیٹیلز غوری کے ساتھ شیئر کر دی پھر کہانیوں میں بڑے بڑے غدار کیریکٹرز ہیں یہ 300 میں وہ نہیں وہ کبڑا جو اسلام پہ کیسا بے شرم ہے سار موت اس کے سر پہ ہے چہرے پہ خوف ڈر کیوں نہیں ہے اسے اصل میں یقین ہی نہیں ہے کہ اسے مار دیا جائے گا جیسے مستحصم کو بھی کچھ دیر کے لیے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ چیزہ لے رہا ہے مارنا مارنا اس نے کوئی نہیں ہے اور مروایا پتہ اس نے کیسے تھا اس کو کیسے اور ایک انتہائی پاگل گھوڑے کے آگے ڈال دیا وہ ٹرینڈ تھا اس کام کے لیے کہ اگلی ٹانگیں جس طریقے سے وہ مارتا تھا اس نے واقعی پنیہٹا کی طرح مارا اس کو مطلب یہ بھی چیزہ سمجھ رہا ہے ابھی جی ابھی تھوڑی دیر تک دیکھنا اُدھے نا کڈی پیڑی موت کلین چوہ اینجوی نہیں سی کر سکتا ہے انجن تو یہ اس دور کا ایک کلچر ہوتا تھا اور بڑے بڑے کیریکٹرز تھے کہتے ہیں محمد بن قاسم کو اسی طرح جانور کی خال میں لپیٹ کر ہندوستان سے کوفہ روانہ کیا سٹوریز میں آپ بتایا تھے اور بھی غدار ہوتے ہیں جیسے گوڈ فادر میں گوڈ فادر میں لاتادات غدار تھے وہ ایک نہیں تھا ایک تیسیو جس سے آپ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ گوڈ فادر کا بڑا خاصل خاص آدمی ایک وہ اور کلیمنزا گوڈ فادر کے مرتے ہی غداری سنا اور گوڈ فادر نے مرنے سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ جو شخص تمہارے پاس صلح کا پیغام لے کر آئے گا وہی ٹریٹر ہوگا پھر گوڈ فادر کا داماد وہ بھی ٹریٹر تھا اس نے مخبری کی تھی اپنے سالے کی سنی کورلیون کہ وہ آ رہا ہے اور اس کو مار دو پھر پیچھے سسلی میں جب یہ جلاوطنی کی زندگی کاٹ رہا تھا تو ایک غدار تھا جس نے گاڑی میں بام نصب کر دیا تھا اور اس کی بیوی جو شادی اس نے وہاں کی تھی وہ مرگی تھی بیچاری تو غدار تو غدار ہوتے ہیں ہر دور میں رہے ہیں ایسے جی میں کوئی سن لیں لگا ہوں جی یہ اوور سمپلیفائیڈ سٹیٹمنٹ ہے مسلم دنیا میڈل ایسٹ میں بہت کمزور ہوگی تھی اثر وائز آپ دیکھئے سلطنت دلی مملوک بہت تگڑے ہوئے اور ایون پیرلل ساتھ مملوک چلتے رہے ایجپٹ میں موجود رہے وہ سلاودین یو بی رہا اور پھر مملوک کے بعد خاندان غلامہ کے بعد جو سلیو ڈائنسٹی ہے اس کے بعد تغلق پھر مغلز ایک طویل عرصہ تک مغلز حکمران رہے پھر سپین میں بھی رہے وہ یہ تو پھر سلسلہ چلتے چلتے مغلز بھی فارغ ہوئے سپین میں بھی فارغ ہوئے آٹمن امپائر بھی ختم ہوئی آٹمن امپائر انڈ تک رہی ہے بہت دیر تک رہی ہے یعنی بیسویں صدی تک رہی ہے آخری چراغ جو بجھا وہ آٹمن امپائر کا تھا اس لیے یہ سلسلہ ایک طویل عرصہ تک رہا ضرور اور یہ کبھی چراغ گل نہ ہوتا اگر اس جیسا کمزور شخص مسنت پہ نہ بیٹھا ہوتا اچھا بیرے جو تاؤن لیٹ لاؤنی کو کھیسی دے 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 ہو منہو اٹھے لیں گے یا اے سیدھا سوچ کے تھے منہو داس دے اے بابے نے پیدا دندی وٹ کے بند کر دے گا کیا پکارنا اگر نہیں چاہا اے تاؤن لاؤن دی گالو دو تین ازرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر اے تاؤن لاؤن